ایک ماں پاکستان کی جیل میں بند اپنے لال کو لوٹانے کی گوہار کیوں لگا رہی ہے آپ سے کچھ ہی دیر میں آپ پوری خبر کو سمجھ جائیں گے دراصل پاکستان کے پیشاور کی جیل میں بند حامد انساری پر حملے کے بعد ممبئی میں اس کا پریوار بہت پریشان ہے مامنے میں بھارتی اچھائیوگ نے دخل بھی دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ادھیکاریوں کو اس سے ملنے دیا جائے پیشاور ہائی کورٹ میں حامد کی سرکشہ کو لے کر ایک یاچکہ بھی داخل ہوئی ہے ہم آپ کو آج حامد کے پریوار سے ملوائیں گے ان کی ماں ہمارے ساتھ لائف جڑی ہوئی ہیں ان سے بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ آپ سمجھ لیں کیونکہ کچھ مہینے پہلے اسی مسئلے پر بات ہوئی تھی آج یہ ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے جانتے ہیں اس پورے معاملے کو آخر ایسا ہوا کیوں جس سے حامد پاکستان کی جیل میں بند ہوا ہم اپنے سرکار اپنے جو ویدیش منترانے ہیں اور اپنے پردان منتری ہیں ہم ان سے ہی بار بار وینتی کر رہے ہیں چار سال سے ہم گڑ گڑا کر بات کریں اور اب پانی سر سے اوپر جا رہا ہے اس سے پہلے کی اس آنسووں کی پاڑ پہ ہم ڈوب جائیں ہم ان سے پھر سے پرانتا کرتے ہیں کہ بھارتی ناغری کے ایک شریف کا اندان سامل ہو گئے اس کو جلد سے جلد پاکستان سے بھارت لائیں یہ ایک ماں کی پکار ہے بیٹا حامد نیحال انساری پاکستان کی جیل میں بند ہے اور پاکستان کی جیل میں اس پر حملے ہو رہے ہیں دو اگست کو پاکستان پشاور ہائی کورٹ میں ہیرنگ تھی اور تین تاریخ کو جب وہاں کا پتر چھپا ڈان نیوز پیپر تو وہ ڈان نیوز پیپر میں بھی خبر چھپی ہوئی تھی اور پھر ہمارے وکیل نے بھی بتایا کہ حامد کے ساتھ اس پرکار کی درگھٹنا ہوئی تھی لیکن وکیل نے ہمیں بتایا کہ وہ تورنت ہی ہماری وکیل جو ایک سوشل ورکر بھی ہیں وہ وہاں پر پہنچی اور ان کی سرکشہ کے لیے آمد کی سرکشہ کے لیے انہوں نے وہاں کے جو عدکاری ہیں ان سے بات چیت کی دیس پہ کر کے تو تو بہت زیادہ ہی جیسے دم شیٹر ہو گئی ہمیں دم چھوٹ گئے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہے ہم کیا کریں ہم تو صرف اپنی بھارت سرکار سے ہی پراتنا کریں گے ان سے بار بار منت کریں گے کہ ہم بھارتی ناغریک ہیں آمد بھارتی شہری ہے اور اس نے کوئی ایسے جگنیاں پرات نہیں کیا ہے ایم بی ڈگری ہولڈر ہامد نہار کے پاکستان پہنچنے کی کہانی پہلے بھی سرکھیاں بنی تھی ممبئی کا 31 سال کا ہامد 2012 میں فیس بک پر چڑھے پیار کو پروان چڑھانے بینا دستاویزوں کے افغانستان ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ گیا تھا ہامد کے گھر والے بھی مانتے ہیں کہ اس سے گلتی ہوئی تھی لیکن اس گلتی کی سزا کے طور پر پاکستان کا ظلم سامنے آیا اسے پیشاور کے پاس کوہٹ سے 2012 میں گرفتار کیا گیا لیکن اس سال چنوری میں پاکستان کی سینہ نے ہامد کو وہاں کی عدالت میں تب پیش کیا جب ہامد کی ماں کی اور سے یاچکہ ڈالی گئی اب ہامد پیشاور سینٹرل جیل میں موت کی سزا پائے ایک اپرادھی کے ساتھ بند ہے پیشاور ہائی کوٹ میں داخل ہامد کے وکیل قاضی محمد انور کی یاچکہ کے مطابق جیل میں پچھلے کچھ مہینوں میں ہامد پر تین بار حملہ ہوا اور اسے اسپتال میں بھرتی تک کرنا پڑا عدالت میں جیل وارڈن نے بھی ہامد پر اتیاجار کیے ہیں بس وہ بغیر پیپر کے اسے گلتی ہوئی اور اس کی سزا بھی بہت لمبی سزا اس نے بھگت لی چار سال ہو چکا ہے تین سال کی اسے وہاں کے گورنمنٹ نے سزا سنائی تھی تین سال کا بھی سمیں پورا ہو چکا ہے چار سال ختم ہونے آ رہا ہے تو اب ہماری سرکار بھی کوئی بھی لمب کیے بغیر جلدی سے جلدی اپنے بھارتی شہری کو واپس بلائے نہ جلدی ہو سکے اس کو اگر ڈیپورٹ کر دیں تو اس کی سرکشہ کا مسئلہ تمام باتیں ایک ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں اس بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے وہ اس سے زیادہ وقت گزار چکا ہے جو اس کو سزا کا وقت دیا گیا اب یہ اس کو ڈیپورٹ کر دینا ہی ہم ایک ریکویس کرتے ہیں پاکستان کی عدالت میں جیل کے عدیکاریوں نے حامد پر حملہ ہونے کی بات مانی ہے لیکن تلیل دی جا رہی ہے کہ یہ معمولی خٹنائیں تھیں کوٹ میں جیل کے عدیکاریوں نے حامد کی سرکشہ کی گیرنٹی لینے سے بھی انکار کر دیا اس بیچ بھارت نے حامد کو بھارتی اچھائیو کے عدیکاریوں سے ملنے دینے کی اجازت مانگی ہے پاکستان کی عدالت میں حامد کی سرکشہ پر اب 10 اگست کو سنوائی ہوگی لیکن بھارت میں ایک ماں کا دل رو رہا ہے کیا پاکستان اس بات کو سمجھ سکے گا کہ حامد کو اس کی کلتی کی پریاب سزا مل چکی ہے اور اسے اب چھوڑا جانا چاہیے یا پاکستان کم سے کم سرکشہ کی گیرنٹی لے ہی سکے گا پاکستان سے تو آج کی تاریخ میں دو ہی سوال ہے یہ کہ پریاب سزا مل گئی ہے چھوڑ دیا جائے گا اور اگر نہیں ایسا کیا جا رہا ہے تو کیا اس کی سرکشہ کی گیرنٹی لی جا سکتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے ہمارے ساتھ اس پورے مسئلے پر باتشید کرنے کیلئے حامد کی ماں خود فوزیہ انساری جڑ گئی ہیں ایک ماں کا درد لا لوٹا دوں آپ بلکتے ہوئے آسو کے ساتھ ان کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کچھ مہینے پہلے ہماری ان سے بات چیت ہوئی تھی اور آج ایک بار پھر سے جڑ گیا اور فون پر کراچی سے پاکستانی پترکار ریمہ عباسی بھی ہمارے ساتھ کچھ دیر میں جڑ جائیں گی لیکن سب سے پہلے فوزیہ انساری صاحبہ میں نے کچھ مہینے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی اور بات اسی پر آ کر رک گئی تھی کہ جلد ملاقات ہوگی آج وہ دور ہے کہ ملاقات ہوگی 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 لیکن اس سے پہلے بیٹے پر اس طریقے کے حملے کی خبر ماں کا کلیجہ تو ایک دم پسیج جاتا ہوگا فوزیہ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے پلیز ہمت رکھئے ہم آج آپ کو پورے دیش کے سامنے اس لیے لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یا تو وہاں پر سیکیورٹی دی جائے آپ کے بچے کو یا پھر پریافت سزا مل چکی ہے چھوڑ دیا جائے قابو اس وقت نفس پر بہت ضروری ہے لیکن فوزیہ جی اس وقت آپ کا بات کرنا بھی بہت ضروری ہے ایک ماں کا اس وقت حکمرانوں تک اپنی آواز کو پہنچانا ضروری ہے فوزیہ جی مجھے یہ بتائیے ہوا کیا آپ کو کیا خبر ملی ہے دو تاریخ دو اگست کو پشاور ہائی کوٹ میں سنوائی ہونے والی تھی ہم نے جو پیٹیشن ڈائر کی تھی کہ حمید کا ڈیٹینشن پیریڈ انڈر سیکشن 382 بی جو کرمیل پروسیجر ہے جو اس نے پیریڈ ڈیٹینشن میں جیل میں گسارا ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس کی سزا پوری ہو جاری ہے اور اسے واپس بھیج دیا جائے کوٹ بھی اس کے لیے اگری تھی اور حمید پر کوئی جگنیا پراد نہیں ہے یہ بھی کوٹ نے مان لیا تھا کہ اسے کوئی جاسوسی تیادی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے پاس برابر ڈاکومنٹس نہیں تھے یہی اس کے پاس ہوتا تو اس بارے میں سنوائی ہونے والی تھی اور ہم بہت زیادہ امید لگائے رکھے تھے پاکستان سرکار سے اور وہاں کے نیایالے سے کہ اس تارک کو تو اسے ڈیپورٹ کر دیں گے اور اسے سزا ختم ہو گئی اور اسے رہا کر دیں گے اور اسی لیے میں وکیل کے فون کا انتظار کر رہی تھی انہوں نے فون بھی کیا اور بتایا کہ ابھی دو تارک کے بجائے چار تارک کو ہیرنگ ہے تو ہم کو لگا کہ شاید کوئی اور کاغذی کروائی یا کوئی اور باقی ہوگا لیکن دوسرے دن تین تارک کو ڈان نیوز پیپر کا لنک ہمیں ملا اور اس لنک میں جب ہم نے دیکھے تو جیسے مانو اس کے اوپر لادگوسے نہیں ہیں ہمارے اوپر لادگوسے پڑ رہے ہیں اور ہم مار کھا کر کے ایسی استطیقیں کہ مار کھا کر کے ہم کچھ بول بھی نہیں پا رہی ہیں تو یہ خبر ملی کہ حامد پر آکرم ہڑ ہوا یا ٹیک ہوا ہے اور یہ پہلی بار نہیں بار بار ہوا ہے اور جیل کے وارڈن بھی اس کے ساتھ بد سلوکی کرتے رہے ہیں تو ہم نے ترند اپنے وکیل صاحب کو فون کیے انہوں نے بھی بتایا کہ ہاں ایسا ہوا ہے اور چونکہ وہ بہت سینئر وکیل ہیں اور ہم ان کا بہت عادر کر دیا اس ڈر سے کہ مطلب وہ کیس کیا ہے انہوں نے انسانیت کے ناتے تو ہم ان کی بڑی عزت کرتی ہیں تو زیادہ ہم ان سے بات نہیں کرتی ہیں ان کے عدب کی خاطر لیکن جو ان کی اسسٹینٹ ہے رکشندہ ناز جو کہ ایک سماج سیوی کا ہے اور ہمارے لیے تو ایک فرشتے کی طرح سے ہے ان سے میں بے جی جگ بات کر لیتی ہوں اپنے من کی بات بھی اور ایک مہلہ ہونے کے ناتے وہ ایک ماں کا دردیں بھی سمجھتی ہیں تو ان کو ہم نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے گھٹنا ہوئی تھی اور جیسے ہی مجھے خبر ملی کہ حامید کو یہ سب جو ہے مل کر کے اس کے اوپر حملہ کیا ہے تو کسی جیل کے قیدی نے ان کو فون کر دیا تھا کہ حامید جو ہے وہاں پر اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے یہ پوری بات سمجھ میں آتا ہے لیکن میں ابھی بھی اس سینٹنس پر آپ کے اس واقعے پر اٹک گئی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے لادگو سے ہمیں پڑ رہے ہیں وہاں پر کسی طرح کی کوئی سرکشہ آپ کے بچے کو آپ کے لڑکے کو نہیں مہیا کروائی جاتی ہے